آج کل مسجدوں میں آپ دیکھاؤ کہ ایک حجوم ہے تعداد بڑھ جاتی ہے نمازوں کی بڑی اچھی بات اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا بیماری کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھی بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ مسجد میں آنے سے رکھتے نہیں ہیں کیا کرنا چاہیے اگر تو کوئی بیماری متدی ہے یعنی جس میں دوسروں کو نقصان پہنچ نزلہ زکام کھانسی دی بہت عام بات ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ دوسرے کو آزار پہنچانا یہ ہمارے دین میں ایک بڑا جرم ہے اس میں چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں تندرست ہو جائیں تو اس کے بعد مسجد میں جائیں جس میں آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں اس میں آپ کو ہر حال میں محتاج کرنا چاہیے یعنی ہمارے دین میں لوگوں کا حق ہم پر قائم کر لیا گیا ہے کہ ہم انہیں کوئی آزار نہ پہنچائیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ ایک متعددی مرض میں مقتلا ہے جو دوسروں کو لگ سکتا ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے آپ کا عبادت کا شوق اپنی جگہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کے اپنے شوق کو پورا کرتے کرتے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں یہ تعلیم دینی چاہیے لیکن اگر متعددی مرض نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے پھر آدمی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے آپ کی زبان سے عبادت لوگوں تک پہنچ جائے کیونکہ یہ ایک ہمارے ہاں مرض بڑھنے کی بڑی وجوہات میں سے ہے